اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک نیچرل انٹی بیکٹیریل انٹی مائکرو بیل ایکٹیوٹی رکھی ہے یعنی کہ اس سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ جراسیم توش ہوتی ہے اور وہ آپ کے جسم پر پروڈیوس ہونے والے جنز کو جو ہے وہ آٹومیٹیکلی خودی کئل کرتی ہے پاکستان کے شہر فیصلہ باد میں دری یونیورسٹی کے مہرین نے ایسی جینز کی پینٹ تیار کی ہے جس میں بھنگ کے پودے کا استعمال کیا گیا ہے اس جینز کو بنانے میں جو دھاگہ استعمال کیا گیا اس میں بھنگ کے پودے سے لیا گیا ریشہ ایک خاص تناسب سے شامل کیا گیا ہے دری یونیورسٹی کے شعبہ فیبریک اینڈ ٹیکسٹائل ٹکنالوجی کے مہرین نے پاکستان میں قدرتی طور پر اگنے والی جنگلی بھنگ کو استعمال کرتے ہوئے لپورٹری کے اندر بھنگ اور کپاس کو ملا کر دھاگہ تیار کیا ہے اس کے بعد اس ستر سے جینز تیار کرنے تک کا تمام عمل بھی تجربہ گاہ میں مکمل کیا گیا پاکستان ہی میں متعدد ٹیکسٹائل میلز اس قسم کی جینز کار خانوں میں تیار کرنے کے بعد برامت کر رہی تھی تاہم ان پتلونوں میں استعمال ہونے والا بھنگ کا ستر درامت کیا جاتا تھا کیونکہ یہ ستر مہنگا ہوتا ہے اس لیے بھنگ ملی جینز کی تیاری محدود پیمانے پر کی جاتی ہے ہمارے ہاں جو ایک میجر کنسپ تھا ہیمپ کے والے سے وہ ہم اس کو بھنگ کی کیٹیگری میں جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹاکسک ہوتی ہے یا وہ نشہ کریٹ کرتی ہے جبکہ دنیا میں ایسا ہیمپ گروہ کیا جاتا ہے جو کہ نون ٹاکسک ہوتا ہے جس سے کوئی نشہ نہیں ہوتا پر پیورلی فائبر کے لیے ہی گروہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ایسا پلانٹ جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آئیں جو کہ پیور فائبر پر پر اس لیے ہو جس کے لیے کسی قسم کا کوئی نشانہ ہو اور اس سے ہم جو ہے وہ جینز بنا سکیں یا اس کو کوٹن کے نیمر بدل کے طور پر استعمال کر سکیں فیصلہ باز رئی یونیورسٹی کے ماہرین کی حالیہ کاویش کو پاکستان کی معیشت اور خصوصاں کپڑے کی سنت کے مستقبل کے لیے ایک اچھی خبر تصور کیا جا رہا ہے ذریعی یونیورسٹی فیصلہ باد کے شعبہ فیبرک اینڈ ٹیکسٹائل ٹکنالوجی کے چیئرمین ڈاکٹر اسد فاروق نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہم نے جو ابھی تک کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو وائلڈ ہیم کرو کرتا ہے وائلڈ ہیم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو خود رہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ سیڈ نہیں ڈالتے یا پانی نہیں لگاتے آپ فصل تیار نہیں کرتے خود بخود گرو کرتا ہے تو پاکستان میں خود بخود جو وائلڈ ہیمپ ہے وہ ہمارے ناظرن ایریاز میں پوٹوہا ریجن میں گرو کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم پہلے اس ہیمپ کا پوٹینشل جو ہے اس کو فائنڈ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آیا جو ہمارے پاس وائلڈی گرو کر رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس سے فائنڈ میں نکال سکیں اور اس کا کپڑا بنا سکیں تو ہماری جو کوشش یہ تھی کہ ہم نے میڈ ان پاکستان ہیمپ کی جو ہے وہ ٹرائے شروع کیے اور اس میں ہم الحمدللہ جو ہے وہ سکسیسفل ہوں بھنگ اربو ڈالر کی سنت ہے عالمی منڈی میں بھنگ ملی جینز کی مانگ بہت زیادہ ہے اور مسلسل بڑھ رہی ہے پاکستان اس کی فروخت سے اربو ڈالر ذرے مبادلہ کما سکتا ہے تاہم اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ایسی جینز کی تیاری میں استعمال ہونے والا بھنگ کا دھاگہ مقامی طور پر بنایا جائے اس طرح بھنگ کے دھاگے کی فراہمی یعنی سپلائی کا ایک حجم بنایا جا سکے گا جس سے اس کی قیمت میں کمی آ جائے گی اس سستے دھاگے کو استعمال کر کے پاکستان میں جینز بنانے والی ملز سستے طریقے سے پتلونے تیار کر کے عالمی منڈی میں مہنگی فروخت کر سکتے ہیں اپنے والا ہونے 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 والا بہت کام ہے تو اس لیے اگر آپ اس کو انڈیجنس لی پاکستان میں پوڈیوشن لگ جائے تو سٹنی اس کی کاسٹ کارٹن کی نسبت کام ہوگی ہے امریکہ اور یورپ میں خصوصاً اس قسم کی جینز کی مانگ میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے مکمل طور پر کپا سے تیار کی گئی جینز کے مقابلے میں بھنگ ملی جینز کی قیمت کہیں زیادہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے لاہور میں جینز بنانے اور برامت کرنے والی ایک بڑی کمپنی یو ایس گروپ نے ڈاکٹر اسد اور ان کے شعبے سے رابطہ کیا اور انہیں اس پر کام کرنے کی دعوت بھی دی مقامی طور پر تیار کی جانے والی جینز ان دونوں کے درمیان تیہ پانے والے معاہدے کے تحت بنائی گئی ہے پاکستان میں قدرتی اگنے والی بھنگ کی جنگلی قسم ٹاکسک ہے یعنی یہ نشہ پیدا کرتی ہے اس لیے اس کی کاشت گیر قانونی ہے تاہم حال ہی میں حکومت پاکستان نے سنتی بھنگ کی خصوصیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ملک کے تین ازلا میں سنتی بھنگ کی کاشت کی اجازت دی ہے اس سے قبل سنتی بھنگ کی ادم دستیابی کی وجہ سے ملوں کو بھنگ کا ستر زیادہ تر چین سے درامت کرنا پڑتا تھا ڈاکٹر اسد کے مطابق بھنگ کا یہ ستر کپاس کے مقابلے تین گناہ زیادہ مہنگا پڑتا تھا اس طرح اس مہنگے ستر سے تیار ہونے والی جینز کی فروخت سے ملنے والا منافع بھی کم تھا پاکستان کی کپڑے کی سنت کے پاس کرونا کے بعد کے لیے دنیا میں پیدا ہونے والی کپڑے کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے بڑی تعداد میں آرڈر موصول ہو چکے ہیں اسی پسے منظر میں انہوں نے یہ نئی جدت اپنا ہی ہے کیمرامین محمد ساجد کے ساتھ محبوب علی برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان موسیقی